اسلام علیکم ناظرین ناظرین کبھی آپ نے یہ بات سوچی ہے کہ کیسے سائنس دان ایک دھانچے کی عمر کا ٹھیک سے پتہ کر پاتے ہیں ناظرین آخر جب ایک جانور مل جاتا ہے اور اس کی ہڈیاں ہو جاتی ہیں اور جسم بسیدہ ہو جاتا ہے اور کروڑوں سال گزر جاتے ہیں تو کروڑوں سال بعد ایک دھانچے سے انسان کیسے پتہ کر پاتا ہے کہ یہ دھانچہ آئے سے تقریباً پانچ کروڑ سال پرانا ہے اور یہ پچانس کروڑ سال پرانا ہے آج کس ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ سارے پروسیس کو کیا کہتے ہیں اور یہ سارا پروسیس کیسے کیا جاتا ہے تو ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجود پیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والے ایسے ہی معلوماتی اور دلسلس ویڈیوز آپ کو بہ آسان ہی ملتے رہیں ناظرین ڈانزے کی عمر کو معلوم کرنے کے لیے جس طریقے کا استعمال سائنٹس کرتے ہیں اس کو ہم کاربن ڈیٹنگ کہتے ہیں دوستو ہم جو کھاتے پیتے ہیں اس کے علاوہ ہماری خلا میں کئی ایلیمنٹ مجود ہیں یہ بات تو آپ کو پتہ ہوگی جیسے کہ نائٹروجن، ہائٹروجن، کاربن، آکسیجن اور اس کے علاوہ بھی بہت سے ایلیمنٹ خلا میں مجود ہیں اب ان سارے ایلیمنٹ میں سے آپ کاربن کو الگ کر لیں کاربن ایلیمنٹ کے اندر اس کی مزید کئی اقسام ہوتی ہیں جن میں سے ایک ہے سی فورٹی یعنی کہ کاربن چودہ یہ ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے سی فورٹی از ارے ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ ہے ناظرین سی فورٹی ایک دراصل ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ ہے یعنی کہ یہ ایک سگنل فام ہے جب ہم کراک کھاتے ہیں تو یہ ایلیمنٹ ہمارے جسم میں داخل ہو کر اس کا حصہ بن جاتا ہے اور مسلسل ریڈیو ایکٹیو ویفز ریلیز کرتا ہے اب انسان کی جیسے ہی موت واقعہ ہوتی ہے تو پورا وجود اس کا ڈیڈ ہو جاتا ہے لیکن سی فورٹی اپنے سگنل اندر سے جاری رکھتا ہے حتیٰ کہ جسم گل کر ہڈیاں بن جاتا ہے مگر سی فورٹی کے سگنل ہڈیوں کے اندر سے جاری رہتے ہیں اس ایلیمنٹ کا آخری سگنل تقریباً ساٹھ ہزار سال بعد ختم ہو جاتا ہے یعنی کہ یہ ڈھانچہ کروڑوں ہزاروں سالوں تک یہ بتاتا رہتا ہے کہ کبھی میں بھی ایک زندہ وجود رہا ہوں ایک مردے کے اندر سے سی فورٹی کے ختم ہونے کی رفتار انتہائی سست ہوتی ہے مثلاً پانچ ہزار سال بعد سی فورٹی کم ہو کر سیونٹی پرسنٹ پہ آ جاتا ہے اس طرح ڈھانچے کی سی فورٹی کی تعداد کی کمی سے سائنس دان اس دانچے کی عمر کا انتازہ لگاتے ہیں اسی ایلیمنٹ کی وجہ سے سائنس دان تقریباً دس ہزار سال پرانے جانوروں کی موت کی وجہ خوراک کا پتہ کر لیتے ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ ایلیمنٹ ایسے ہوتے ہیں جو کروڑوں سالوں تک ہڈیوں سے خارج ہوتے رہتے ہیں جن کی مدد سے سائنس دانچوں جیسے کروڑوں سال پرانے دانچوں کی عمر کا سائنٹس ٹھیک سے انتازہ کر پاتے ہیں تو ناظرین اس سارے پروسیس کو ریڈیو ایکٹیو بھی کہا جاتا ہے تو ناظرین میں امید کرتا ہوں آپ کو آئیے پتہ چل گیا ہوگا کہ کیسے ایک قدیم دانچی کی عمر کا انسان ٹھیک سے تائین کر پاتا ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ وڈیو پسند آئے ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اگر آپ کو ہمارا یہ وڈیو پسند آیا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والے ایسے معلوماتی وڈیوز آپ کو بہ آسانی مل سکیں تینکس پر واشنگ اللہ حافظ